سیون سیز آف کمیونیکیشن آج ہوگی بات اس پہ میں ہوں پروفیسر ممداز علی تو آئیے سمجھتے ہیں سیون سیز آف کمیونیکیشن اب یہ جو کمیونیکیشن ہے یہ دو طرحی ہوتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے شیئر کرنا اب یہ جو شیئرنگ ہے یہ انٹرنل شیئرنگ ہوتی ہے اور ایک ایکسٹرنل شیئرنگ ہوتی ہے جو انٹرنل شیئرنگ ہے وہ ہومن بینگ اپنے آپ سے کرتا ہے اور وہ ہوتی ہے نائنٹی فائی پرسنٹ اور یہ ہومن بینگ جو ہیں یہ راؤنڈ اگلا یہ کرتے ہی رہتے ہیں اپنے آپ سے کمیونیکیشن اور یہ ان کا پرسنل لٹریچر بھی ہوتا ہے یہ ان کی پرسنل دنیا بھی ہوتی ہے یہ ان کی ایک پرائیویٹ دنیا ہوتی ہے اور یہ جو اندر کی دنیا ہوتی ہے یہی ان کی اوورال جو پرسنالٹی ہے اس کو ڈیویلپ کرتی ہے اب یہ جو پرسنلٹی ہے اس کی ہوتی ہے اس کے لیے اس کو لوگوں سے بھی کمیونکیشن کرنی پڑتی ہے اور اس کو کہتے ہیں ایکسٹرنل کمیونکیشن اور وہ ہوتی ہے 5% کمیونکیشن اب وہ جو 5% کمیونکیشن ہوتی ہے اس سب کا جو انحصار ہوتا ہے وہ آپ کی اندر کی 95% کمیونکیشن پر ہوتا ہے اب اگر ہم ٹاک کی بات کریں تو یہ جو ٹاک ہوتی ہے یہ دو طرح کی پھر ہوتی ہے ایک ہوتی ہے جس کو ہم سمارٹاک کہتی ہیں اور ایک ہوتی ہے جس کو ہم بگڈاک کہتی ہیں سمارٹاک بھی کمیونکیشن ہوتی ہے اور دونوں کا ہماری زندگی میں بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے سمارٹاک ہوتی ہے جو ہم لوگ عام روٹین میں جو باتیں کرتے ہیں جو ہم اور اس کے لیے ہم کونسی زبان استعمال کر رہے ہیں یہ اہم نہیں ہے لیکن یہ جس کو آپ غاسب کہتے ہیں گپ شپ کہتے ہیں ہیں ویسے کسی چیز پر آپ کو بات کر رہے ہیں کچھ تفسرہ کر رہے ہیں کچھ کہہ رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں ان کو سمار ٹاک کہتے ہیں سمار ٹاک جو ہوتی ہے یہ بنیادی طور پر اس کا اگر خیال نہ رکھا جائے اس کے اندر کچھ نامز کا کچھ ویلیوز کا تو سمار ٹاک اس کی جو وائلز ہوتی ہیں وہ بہت ہی نیگیٹیو ہوتی ہیں کیونکہ سمار ٹاک میں زیادہ تر آپ کے پاس جو باتیں ہوتی ہیں وہ لوگوں کے بارے میں ہوتی ہیں اور جو کاجت ہے کہ جو سمار پیپل ہوتی ہیں جو سب سے لوگوں کو ڈسکس کرتے ہیں دوسری تیر بیگ ڈاک بہتی ہے جو جنوان ٹاک ہوتی ہے آثینٹک ٹاک ہوتی ہے وہ آپ سوشل ٹاک کر سکتے ہیں وہ پولیٹیکل ٹاک ہو سکتی ہے وہ ریلیجن پہ ٹاک ہوسکتی ہے وہ نامز اور ویلیوز پہ ٹاک ہو جاتی ہے وہ موٹیویشنل ٹاک ہو سکتی ہے وہ ہو سکتی ہے وہ آپ کی اپنی psychology پہ ہو سکتی ہے حسن فقیلٹی اور انٹیلاک چلا جو ل 얕وب ر 합 probiotکud ہوتی ہیں ان کے بات ہو سکتی ہے انموشن پہ بات ہو سکتی ہے انٹیلاک چوال capability اور intellectual جو level of understanding ہے جو آپ کا mental level of understanding ہے جو آپ کے اردگرد ہو رہا ہے اس کے بارے میں بات ہو سکتی ہے تو جب آپ voluntarily کسی چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اسی کو ہم language کہتے ہیں اور وہی authentic communication ہوتی ہے اب آپ internal communication کر رہے ہیں یا external communication کر رہے ہیں آپ business communication کر رہے ہیں یا under the sun کسی topic کو لے کے کسی social political moral ethical religious cultural emotional یا intellectual topic کو لے کے آپ بات کر رہے ہیں جس پر بھی بات کر رہے ہیں اپنے internal talk اور external talk internal communication external communication دونوں کے بارے میں کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے انہوں ہی انہی کو کہتے ہیں seven seas of communication اور یہ جب آپ ذہن میں رکھتے ہیں ہیں ان کا خیال رکھتے ہیں اپنی internal communication میں اور external میں بھی تو internal میں یہ آپ کی زندگی سے direct جوڑی ہوتی ہے یہ آپ کی زندگی کو internal communication جو ہے یہ آپ کی life کو آپ کے character کو آپ کے way of thinking کو آپ کے attitude کو آپ کے behavior کو آپ کے thinking patterns کو آپ کی emotions کو آپ کے intellect کو آپ کی philosophy of life کو یہ ہر چیز کو shape کرتی ہے آپ کی internal communication اس کو ایک dimension دیتی ہے اس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ یہ خوبصورت ہونی چاہیے اب اس میں آپ نے کوئی چیزوں کو خیال رکھنا ہوتا ہے جس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر آپ کسی business house میں بھی ہیں یا ویسے آپ کے ان پر بھی ہیں تو سب سے پہلی چیز ہوتی ہے جس کو آپ کہتے ہیں clarity clarity کا مطلب ہوتا ہے ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی دوسرے کو اپنی بات صحیح طور پر سمجھا نہیں پا رہا کسی بھی level پر اگلا بندہ confused ہو رہا ہے اس کی بات سن کے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بات بتانے والا ہے اس کو اپنی اس بات میں clarity نہیں ہے اس کو اس میں lucidity نہیں ہے simplicity ہونی چاہیے اس کے اندر precision ہونی چاہیے clarity of thought کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ جو communicate کر رہے ہیں internally اپنے ساتھ اس میں بھی آپ کو clarity of thought ہونی چاہیے اور اس میں آپ کو کچھ ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے آپ fully clear ہونے چاہیے اپنی 95% communication میں جو آپ لوگوں سے communicate کر رہے ہیں اس میں بھی آپ کے پاس clarity ہونی چاہیے اس میں سادگی ہونی چاہیے simplicity ہونی چاہیے directness ہونی چاہیے آپ کوئی بات کوئی بھی دنیا کی ایسی بات جو بڑی مشکل سے مشکل بات ہے اور آپ نے communicate کرنی ہے کسی کے ساتھ تو وہ اتنے خوبصورت طریقے سے اتنے simple طریقے سے آپ canway کریں کہ اگلے بندے کے آپ ایسے بات کو concept کو idea کو ideology کو philosophy کو psychology کو جو بھی topic ہے اس کو ایسے آپ اٹھا کے تو اس کے brain کے اندر جا کے رکھ دیں اور اس کے بعد وہ کہے کہ اس کو یہ بات مکمل طور پر سمجھ آگئے اس کو کہتے ہیں کہ یہ clarity ہے آپ کو اپنی نامز میں values میں سوچوں میں آپ کے جو actions ہیں جو آپ کے pro actions ہیں جو آپ کے reactions ہوتے ہیں یا responses ہوتے ہیں ان میں بھی آپ کو clarity ہونی چاہیے تو clarity must ہے دوسری چیز ہوتی ہے جس کو آپ کہتے ہیں conciseness کم باتیں کرنا عقل کی نشانی ہوتی ہے اور جب کسی کی عقل بڑھتی ہے تو باتیں کم ہو جاتی ہیں اور جو بات اس وقت کریں اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ کیا جو بات کرنا ہے یہ اس کا کوئی output ہونے والا ہے اس کا کوئی result آئے گا تو جب آپ یہ بات سمجھیں گے تو آپ ضرورت کے بغیر بولیں گے ہی نہیں اور جب آپ ضرورت کے بغیر بولیں گے ہی نہیں تو جب آپ بولیں گے تو آپ conciseness کے ساتھ بولیں گے آپ to the point بات کریں گے valid بات کریں گے اس میں testness ہوگی brevity ہوگی briefness ہوگی shortness ہوگی اور یہ اس کے آپ کی جو بات ہے وہ آپ message آپ کا direct ہوگا اس میں ایک flow ہوگا اس میں ایک brief expression ہوگا relevant ہوگا to the point ہوگا concise ہوگا تھوڑے سے لفظوں میں آپ بڑی سے بڑی بات کہہ جائیں گے آپ کو اپنی خوبصورت باتوں کے لیے آپ کو بہت زیادہ پھر آپ کو ٹاک کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی جب آپ کو صورت تھوڑے لفظ تھوڑے فکریں تھوڑی سے آپ کی valid سوچ ہوگی تو پھر آپ کی conciseness ہوتی تیسرا سی جس کو آپ کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کہ consideration consideration جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی جو دوسرا جو بند آیا اس کو خیال رکھنا ہوتا ہے آپ نے اس کے بارے میں آپ کو thoughtfulness ہونی چاہیے اس کے بارے میں kindness ہونی چاہیے آپ کو selflessness ہونی چاہیے اب جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو جس بندے سے بات کر رہے ہوتے ہیں اس کا social status اس کا political status اس کا religious status اس کا educational status اس کا emotional status اس کا cultural status اور اس سے جو چیزیں جتنی بھی جوڑی ہوئی ہوتی ہیں اس کا status آپ سے different ہوتا ہے اس کا way of thinking آپ کے opposite نہیں ہوتا تو اس کا way of thinking آپ سے different ہوتا ہے تو جب اس کا way of thinking different ہوتا ہے تو آپ کو اپنی بات میں consideration ہونی چاہیے آپ نے جو بات کرنی ہوتی ہے وہ دوسرے بندے کے level پہ جا کے کرنی ہوتی ہے جب اس کے level سے low تو بات کرتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ communication نہیں ہے جب آپ اس کے level سے high بات کرتے ہیں تو بھی یہ ایک negative impact ہوتا ہے اس کو concentration ہوتی ہے آپ کو thoughtfulness ہونی چاہیے آپ اس کی جو consider کریں اس کے level کے اس کے shoes میں جا کے سوچیں اور اس کے ساتھ اس level پہ بات کریں تب خوبصورت بات ہوتی ہے پھر ایک چیز ہوتی ہے جس کو courtesy کہتے ہیں courtesy ہوتی ہے کہ بات کرتے ہوئے آپ کا style آپ کے manners آپ کا friendly behavior آپ کا attitude آپ کی civic sense آپ کا آپ کی sincerity آپ کا tactful اونا آپ کا thoughtful اونا پھر جو ایک friendly آپ کا اونا politeness ہونا دوسرے کے face image کا خیال رکھنا اس کی جو status ہے اس کا خیال رکھنا آپ کے اور یہ جو words ہوتی ہے نا یہ ان کا اثر ہوتا ہے چونکہ words کا اثر ہوتا ہے لہذا ان کو استعمال کرتے ہوئے ان کا اس کا خیال رکھنا چاہیے پھر ایک جو فیس چیز ہوتی ہے جس کا کمپلیٹنس کوئی بھی ایسی بات جو مکمل نہیں ہوتی جس کا proper beginning middle end نہیں ہوتا جو بات اپنے اندر پوری thought content اٹھائے ہوئے نہیں ہوتی جو اپنے اندر ایک مکمل بات نہیں ہوتی ہدھوری بات ہوتی ہے اس کا اثر بھی ہدھور ہوتا ہے کمپلیٹنس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں fullness ہو ایکسٹینسیو نیس ہو اس میں comprehensive ہونی چاہیے اور اس کا جو جتنی نیسیسری انفرمیشن ہے ساری اس کے اندر شامل ہونی چاہیے اس کے بعد ہوتا ہے جو آپ کی correctness ہے correctness کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ جو accuracy اس کو کہتے ہیں exactness کہتے ہیں truthfulness کہتے ہیں bombastic language نہیں ہونی چاہیے good language ہونی چاہیے اور اس کا بہت بہت زیادہ اثر ہوتا ہے correctness کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے جو thought content لی ہے وہ بھی correct ہو جو idea جنی لیا ہے وہ correct information لیا ہے وہ بھی correct ہو کیونکہ جو آپ thoughts لیتے ہیں وہ آپ کے words بنتے ہیں وہ words پھر آپ کے آپ بولتے ہیں تو آپ کے action بن جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ correctness means کہ آپ کا ideas آپ کے words آپ کے phrases آپ کے sentences ان کی choice وہ correct ہونی چاہیے سیمنتھ جو سی ہے اس کو کہتے ہیں concreteness concreteness کا مطلب ہوتا ہے جس کو آپ completeness بھی کہتے ہیں اس میں جو concentration ہوتی ہے آپ specific ہوتے ہیں آپ اس کے اندر definite ہوتے ہیں اپنی بات کے اندر اور focus ہوتے ہیں concreteness کا مطلب ہوتا ہے کہ focus آپ کا جو آپ بات کہہ رہے ہیں وہ concrete ہونی چاہیے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے دوسرے بندے کو لگے کہ یہ جیسے کوئی بندہ ایسے ہوا میں مار رہا ہے ایسے لگے کہ نہیں یہ valid بات ہے authentic بات ہے to the point بات ہے یہ clear بات ہے اس میں کچھ concreteness ہے ایک ایسے پورا comprehensive message اس کا آ رہا ہے پھر ان سب سے بعد ایک ایڈ سی بھی ہوتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں confidence confidence کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے یہ ساری چیزیں اگر آپ کے اندر ہیں آپ کو clarity of thought بھی ہے آپ concise بھی ہیں مقصر بات کرتے ہیں آپ کے good manners ہیں courtesy ہے concentration ہے complete بات آپ کی correct بھی ہے concentrated ہے focused ہیں لیکن آپ confident نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کبھی بھی ایک اچھا message convey نہیں کرتے اب یہ جو communication ہوتی ہے اس میں ہم استعمال کرتے ہیں words words can break you words can make you words کا جو استعمال ہے ایک ہوتا ہے سوچ کے بولنا ایک ہوتا ہے سوچ کے سوچنا سب سے پہلے آپ نے 7c's کو apply کرنے سے پہلے سوچ کے سوچنا ہے اس کے بعد آپ نے بولنا ہوتا ہے اور یہ جو words ہوتے ہیں آپ جب آپ ان کی selection کرتے ہیں تو اصل میں یہ بھی کہا جاتا ہے انسان کے بارے میں کہ یہ انسان وہ ہی کچھ ہوتا ہے جو ہماری سوچ ہوتی ہے لیکن ہم وہ کچھ بھی ہوتے ہیں جو ہماری vocabulary ہوتی ہے vocabulary جو ہے وہی words ہوتے ہیں تو آپ نے vocabulary کر جو استعمال ہے آپ نے جو میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ جو آپ کی internal آپ کی گفتگو ہے جو 95% اس کے لیے بھی جو words choose کریں وہ سارے کے سارے positive ہونے چاہیے ان کی why is positive ہونے چاہیے پھر آپ جو لوگوں کے لیے words سنیں گے وہ بھی سارے positive ہوں گے اور جب positive ہوتے ہیں تو اس کا جو output ہے وہ بھی positive ہوتا ہے آپ کی smart talk کے لیے جو words ہیں وہ بھی positive ہونے چاہیے آپ کی big talk کے لیے جو words ہیں وہ بھی سارے کے سارے positive authentic clear concise consideration کے ساتھ completeness کے ساتھ correctness اور concentration کے ساتھ ہونے چاہیے ان میں courtesy ہونے چاہیے تو communication جو ہے اس کو improve کریں internal communication کو خوبصورت بنائیں life خوبصورت ہوگی خود سے کبھی negative vibes میں بات نہ کریں جب بھی بات کریں positive vibes میں بات کریں ہر ہر بات کو ہر ہر time ہر ہر چیز سے سیکھیں اور اس کو positive vibes اندر دیں اور جب بائد بات کرتے ہیں آپ اس سب میں بھی آپ نے اپنی جو positive vibes ہوتی ہیں ان کا خیال رکھنا ہوتا ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو like and share کریں and thanks for watching